ویلکم بیک ناظرین آج آپ محب کے لئے لائے ہیں ڈشکوٹ میں یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا شہر تھا جو کہ دفن ہو گیا سیم اسی پیریڈ میں جس پیریڈ میں مونجو دارو یا ہڑپا کی بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر کوئی سیلاب آیا یا جھنگ آئی تو وہ جو ہے وہ دفن ہو گیا ایسی ہی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پنجاب کا ایک چھوٹی سی سب تحصیل ڈشکوٹ کا علاقہ تب یہ ایک بڑے شہر کا پتہ دیتا اور اس سلسلے میں یہ قبرستان جہاں پر سرنگے بھی نکر رہی ہیں جہاں پر کوئی تھے وہاں پر بھی سرنگے چاہ رہی تھی اور ان سرنگوں کی جو لمبائی ہے وہ حیرت انگیزات تک تھی جب بھی قبر خود دی جاتی ہے یہاں پر سرنگے دریافت ہو جاتی ہے اسی طرح سے یہاں پر پرانے برتن جو ہے وہ بھی دریافت ہوتے رہے ہیں کہ یہاں پر جب بھی قدائی کی جاتی ہے اسی طرح سے انٹے ہیں اسی طرح سے کھانے پینے کی چیزیں ایسے لگتا تھا جیسے بالکل تازہ ہے لیکن جب وہ نکالی جاتی تھی ہاتھ میں پکڑی جاتی تھی وہ مٹی بن جاتی تھی کیونکہ ان کو کبھی بھی ہوا نہیں لگی اسی طرح سے زمین میں پڑی پڑی جو ہے وہ ضائع ہوتی چلی گئی تو یہاں پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پتہ دیتی ہیں کہ یہاں پر کسی نے کسی زمانے میں ایک بڑا شہر عباد رہا تھا اور تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس شہر کی جو ہے وہ تمام جتنے بھی ازار ہے نکلنے والے جو یہاں پر پیتل تنبی کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اور ان کا سٹائل اور ان کا جو یہاں پر جھگیں بنانے کا تصور ہے وہ سارا یہ پتہ دیتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جو رپا میں تھے جو موجوداروں میں تھے اور یہ کئی ہزار سال پرانی بات ہے کہ یہاں پر کسی سلاب کی وجہ سے یا کسی ممکنہ دشمن جو باہر سے آیا اس نے حملہ کیا اور یہ دشمن سے کمزور تھے دشمن نے ان پر گالب آ گیا اور اس نے ان کو جو ہے وہ موت کی نیت سلا دیا اور یوں پوری کے پوری نسل انسانی جو ہے وہ صفہ استی سے مٹ گئی تو اسی بارے میں کہا جاتا کہ یہاں پر بھی ایک بڑا شہر عباد تھا حالی کے لئے سوالے سے ڈشکورٹ کے لوگ کیا کہتے ہیں اس مشہور و معروف طریقی قبرستان کے جو مکین ہیں یا اس قبرستان کے جو دیکھ پال کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں پرانے بزرگ اس گاؤں کے کیا کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسی قبرستان میں پلے بڑے ہیں بڑے ہوئے ہیں ان کا کیا موقف ہے یہ ساری چیزیں بتائیں گے ہمارسات ہی یہاں پر دیکھئے گا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ تھے قدی قبر اچھا وہ لیر کر دیوں نے ہی دا نا پوکککہ سیر سے ہاں جی وہ جہے لیر کر دی ہے نا وہ لیر گاں کھولی گئی پکہ سرونگ بن گئی سرونگ بن گئی وہ جاندی تھی خود تھا وہ اندازہ لاؤنے پھر سرونگ سڑھی ہو سا خود جاندی تھی خود جاندی تھی کیونکہ پانی برابر تو مطلب بھی دو باریاں لگیاں پانی دے برابر ہاں جی ایک ایس روکیا ایک ایس روکیا یہ کتو بارے پاس ہے کہ مطلب ہے یہ تو صحبت تو ہویا کہ خود سینٹر جس ہی سکتا ہے ابادی پرام ہی ہو سکتا ہے ہاں جی یہ تو بیٹا جی بڑھتانے کے سونڈا ہو بھی جہو کبر پوڑ گیاں چاٹیں نکل دیاں رہ گیاں وہ جواند یا پر آیاں جیسے لئے انہاں دیکھنے ہیں وہ جب اللہ کو لیسے آج رکھے ہیں آج ہی رکھے ہیں جیسے جہو انہاں ہوتی مٹی بن جائے گا۔ مٹی بن جائے گا۔ ہاں جی۔ اسے بھی چوہے ہیں۔ ایڈنگیں چورس ہاں۔ تین تین اینچی اٹھان۔ مرابہ فوتا۔ اچھا اچھا اچھا۔ وہ نکل گیا ہے نینیاں۔ وہ مکانہ دیاں۔ پکیاں سی؟ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن لمای چوڑی ہے تھی ہے بریق سی؟ ہے مرابہ اینی موٹی۔ موٹیاں اٹھان سی؟ چوڑی۔ وہ اٹھان میں بھی خن behö اور ٹھیک ہو گیا۔ وہ soupس ملائے کیوا۔ پkam رہے گ Operation۔ مرابہ کھانے، گا؟ اس کی طرفی کا نکل کریں گے دنیا کا نکل کریں گے اپنی اکھا نکل کریں گے گھر چلا کریں گے پتیلا چکے ہمارے کا نکل کریں گے ایک دفعہ پراد نہیں گے ایک دفعہ سنگل گے یہ خلی کو کریں گے شاندیا کا نکل کریں گے اسٹا کے لئے گا اگر آپ کو یہاں کرنا ہے کہ وہ کوئی چیز کھالا ہے ایک دفعہ ایتھے آئے اہان ہوں تقریباً پچی چھبی سال ہو گئے اوہ تو پہلے سنیا کہ سرونگ نگلی سی گی وہ داہ دے ہی کہ ہندستان دے انہوں جاندی سی رہا ہو دا ایتنا سی گی کہ انہوں نے داہ دے تقریباً سانو پچی چھبی سال ہو گئے تقریباً ہو آندے کو یہی آٹھ داد فوٹا لالوں کے کور کٹ دے یہ جاناں تے جانا نہیں ہوا سان دے ویچہ ڈاروی تے لگا دا یہ نا ہے پرانہ باہدہ کن دے آگے شہر گرہ کو یہ شہر سے گا ہے ہی شیرید ہے نہیں ہے کہ یہ شہر سے کوئی چکر نہیں ہے ریاستہ سی گی کہتا ہے ہماری آیا اسساس ہی سی میں تُسی گلہ کروں گا تو گلہ میں بچہ یا پا گلہ ملے ہوں یہ کھدا سنا جاند ہے یہ کھدا سنا جاند ہے بات میں تو اندازم جوتن چاہیے ہیں کبرستان کتنا پرانا ہے یہ کبرستان نا تو ہنو درسی ہے کہ بابا جڑا سو سال لہو کہ فوت ہو یا انہوں پوچھیا انہوں آکھیں ابھی پوتھو میں مہمی اتران جائے بیکھنا ہے یہ نہیں پس ابھیو کاروزا گھر کو یا کبران دے پھر تھوڑی ہیں دیئے ہیں نہیں نہیں تو اسے پیچے وڑھو یہ ازے مرمیزہ کبرستان ہے جی ناظرین اس وقت کبرستان میں موجود ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ بزار ہیں جہاں پر بقاعدہ طور پر سرکی مغیرہ بنی ہوئی ہے ڈچ کوٹ جو کہ ابھی علاقہ ہے اور یہ ماضی میں کہا جاتا ہے کہ ڈچ کوٹ ڈچ کوم تھی اس کے نام پر ڈچ کوٹ بنا ہوا تو یہ پرانا شہر تھا جس کی تحصیل کمالیت میں دور دور دراست تک تھی اور اس کا جو مین شہر تھے اڑپا اور وہاں جو دارو تھے جو کہ لیدہ سے تحضیبیں اپنی اپنی پر رہی تھی اور پھر کوئی بیرونی دشمن عملہ ور ہوا یا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی سلاب کی وجہ سے وہ تمام کی تمام اقوام جو ہے وہ تباہ ہو گئی تو ابھی ہم اس کبرستان میں موجود ہے جہاں پر سرنگیں بھی موجود ہیں پرانی انٹیں بھی ملتی ہیں پرانے برتن بھی ملتی ہیں تو یہاں پر اس بزار میں کھڑے ہیں جو یہاں پر وہ شہر بنا ہوا تھا تو محمد خان کلو تاریخ سے شگف رکھنے والے جو اورل ہسٹری کے بڑے ایک سپارٹ ہیں کبھل صاحب شکریہ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈج کوٹ اب تو یہ ڈج کوٹ بان چکا ہے جیم کے ساتھ پہلے چھے کے ساتھ تھا یہاں ایک بہت بہادر قوم تھی یہ برسکیر میں ایک سٹیٹ تھی ریاست تھی کسی وقت میں کمالیہ اس کا عصہ ہوا کرتا تھا اور جب یہاں یہ قبرستان لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا ڈج کوٹ کے بعد یہ ساندل بار کے بعد کے بعد سے قبرستان قبرستان تو پہلے بھی تھا اس قوم کا لیکن یہ شہر کو ملیا میٹ کر دیا گیا کیسے حالات نے کیا کسی بیماری نے اس سے پہلے فرنگی کے آنے سے پہلے یہاں کا یہ دستور تھا کہ ایک ریاست کرا جا دوسری ریاست پر حملہ کرتا تھا اس کے جانور ان کی عورتوں کو پکڑ کے لے جاتا تھا ایک دوسرے پہ یہ جنگجو لوگ تھے یہاں جنگجو قوم آباد تھی پتہ نہیں تاریخ اس بارے میں میرا خیال ہے کہ کم اس کم منجو دوڑو یا ہڑپا کی جو سہریک ہے تاریخ ہے اس کے حوالے سے یہ کڑیاں اس کے ساتھ ملتی ہیں یہاں سے بہت پرانے برتن بھی ملے ہیں اور ہمیں انتہائی دوکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو برتن ملے یہ جو بھی قبرستان میں آتے ہیں ان دوستوں نے سیل کر دیا یہ طریقہ ایسا ہوتی ہے اولڈ چیزیں بڑے حمل سے رکھنے میں چونکہ یہاں کئی ساتھ ہی میرا گاؤں آئے بانوے گاہ بے چینے وہاں کا رہنے والا ہوں یہاں سے میں بلان کرتا ہوں یہ ڈچکوٹ کی ایک بہت بڑی اسٹری ہے اس کی اگر ریبنیو کے حوالے سے دیکھا جائے تو انگریز کے آنے سے پہلے کی یہاں زمین آباد ہے انگریز کے آنے سے پہلے سے بلکہ میں تو اسے مغلوں کے بھی دور سے پہلے لے کے جاؤں گا کہ مغلوں کے دور سے بھی پہلے کہ یہاں زمین آباد ہے اور یہاں جو قوم تھی اس کے نام کے منصوب کی وجہ سے یہ ڈچکوٹ بنا بدلتا بدلتا نام ڈچکوٹ بن گیا یہاں ایک بزرگ کا جربار شریف ہے اس کے حوالے سے باز نہ کی جائے تو یہاں ڈچکوٹ کی اسٹریم کمپلیڈ نہیں ہوتی وہ سامنے ہے تھانے کے ساتھ ہی ہے بابا شیطشاہ ولی صاحب کے ہمیں اس کے بارے میں اتنا علم ہے کہ یہاں کوئی بھی پرے پنچیت ہماری جو پنجابی کا معاورہ ہوتا ہے پنچیت پنچیت سیٹ اپ تھا وہاں کسی کو سزا جو کہتا تھا کہ یہ گناہ گار ہے وہ گناہ گار کو بولتے تھے کہ جائیں آپ دربار شریف کا جو کنڈا ہے اسے اتار کے دخائیں کھول دیں کنڈا کنڈا اگر وہ کھول ہی نہیں سکتا تھا طریق میں ایک آدمی مجھے یاد ہے کہ ایک آدمی نے کھولا تھا اس کا کنڈا اور وہ اس کے بعد قتل ہوا لوگوں نے اس کا جنازہ میری علم اور یہ جو علم ہے سینہ گزٹ ہے وہ ایک یا دو آدمی جنہوں نے کھولا وہ قتل ہوئے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہاں اور بھی بزرگ دفن ہوئے ہوئے ہیں پانچ پین ہیں اللہ والے ہیں ایک چیزہ جو مجھے اس کی ہسٹری سے منصوف ہے وہ یہ ہے کہ تھانا لچکوڑ کے علاقے سے کسے کو آج تک سزائے موت نہیں ہوئی اس علاقے سے کوٹھی لگ گئی ہیں سزا ہو گئی ہے عمر قید ہو گئی ہیں میرے علم کے مطابق یہاں ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہسٹری یہ میرے اگر کہنا میں نے دکھائے تو دائن سیٹ پہ ہے یہ جگہ یہاں بھی عباد تھا اور بائن سیٹ پہ تھا سامنے جو نیچی جگہ ہے یہ بزار تھا اسی طرح ہی وہ ساتھ جو ہے دلبر حسین شاہ صاحب بہت اچھے شخصیت سے یہاں کے ان کا دربارہ اور ان کے دربار کے سامنے سے ایک روڑ گزرتی ہے قبرستان کے آگے وہ بھی جنازے گاہ کی طرف جاتی ہے وہ بھی بزار تھا اور یہ بھی بزار تھا ایسے ہی اس کی اسٹری جو بتا رہی ہے نا لچکوٹ کی کہ یہ سو سال یا دو سو سال پرانی نہیں ہے یہ بہت پرانی میں تو اس کی اسٹری کو ہڑپا اور منجو دوڑوں سے جوڑوں گا کیونکہ یہ جو وہاں سے برتن ملتے ہیں یا وہاں سے جو چیزیں ملتی ہیں ایسے ہی ایک چیز اور میں ہائی لائٹ کروں گا یہاں سے ڈچکوٹ سرونگ نکلتی تھی وہ سامنے ہمارے سکول ہے بچیوں کا گورنمنٹ ہائی سکول اس کے ساتھ ہی یہ کھو ہے وہاں ایک تاکی جاتی تھی کھو کے پانی کے ساتھ چونکہ اس وقت تو جدید عورتوں نہیں تھا لوگ وہ سرونگ کے ذریعے تھے شیئیت سٹریٹ آف ڈچکوٹ کا جو راجہ ہو اس کے لوگ پانی لے کے آتے ہیں ایسے ہی ایک اس کی طرف کبرستان کی طرف سے ایک اور اس کے بل مقابل تھی تاکی وہ دروازہ جو کھلتا تھا وہ می بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ڈچکوٹ ہوگا وہ ادھر سے وہ لوگ پانی لیتے ہیں ناظرین یہاں پر ہم نے جو ہے وہ اس کبرستان کے حوالے سے آپ کو بتایا جو کہ یہاں پر ایک طرح سے ہم کہہ لیں کہ اہوتناک بھی ہے سٹوری ایک طرح سے بڑی خطرناک بھی ہے یہ وہ روڈ ہے جہاں سے لوگ گزرتے تھے راستہ بقاعدہ بنا ہوا ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پرانی جتنی بھی تاریخ ہے اس میں بڑی عبرت پائی جاتی ہے اس میں لوگوں کے لیے بڑی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ ان کی دلچسپی کا سامان بھی پیدا کرتی ہیں لیکن ساتھ بھی یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان بلا شبہ فانی ہے اس میں ایک دن یہیں پر رہ جانا اور یہ کئی ہزار سال سے یہ کبرستان یہی بیغام دے رہا ہے کہ یہاں پر جو بھی آئے گا چاہے وہ جتنا بھی ناؤزیر ہو فائنلی اس نے کبرستان میں جانا ہے تو یہاں پر اس تاریخ کے متعلق بتانا یہ بڑا ضروری تھا تاریخ کے طالبی الموں کے لیے کہ یہاں پر کئی ہزار سال پہلے جو شہر عباد تھا کس طرح کا تھا کس ٹائب کا تھا کیا کیا چیزیں پائی جاتی تھی تو یہ معلومات آپ تک پہنچائی گئی ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ نکمان